قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں کھیل ہے اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وبرکاتہ پیارے بچوں اور کٹس مدری چینل کے ناظرین کٹس مدری چینل کا بہت پیارا معلوماتی پرگیم انفرمیٹیو پرگیم قرآنی معلومات سے بھرپور پرگیم شروع ہو چکا ہے پرگیم کا نام ہے قرآن ٹائم جی ہمارے پرگیم کا نام ہے قرآن ٹائم آواز بہت سلو آرہی ہے آپ لوگی مزا نہیں آئے گا ایسے پرگیم کا نام ہے ہمارے قرآن ٹائم قرآن ٹائم پرگرام کا نام ہے اور اس پرگرام میں بہت سارے معلوماتی سیگمentز ہوتے ہیں کون کون سے سیگمیٹس ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اامہ آپ کو بتاتے ہیں آج بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون کون سے سیگمیٹس ہوتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی ایک ایک سیگمیٹ کا نام بتانا ہے سب نے جلدی دی مائک میں بتانا ہے میسیج آف قرآن آپ نے اپنے سیگمیٹ کا نام بتا دیا چلیں آگے دلاوت ماشان اللہ بتائیں بائک لے لیں شان محمد شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا سیگمنٹ بیان نزول آپ کا سیگمنٹ ہے چلیں آپ بتائیں گیڑ سب کلام کلام بھی سیگمنٹ ہے کچھ سیگمنٹ بچوں نے بتا دیئے کچھ مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے تلاوت کے بعد کلام کے بعد ہوتا ہے میسیج آف قرآن میسیج آف قرآن کے بعد ہوتا ہے شان محمد بیان نزول ایک واقعہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے جو انبلک ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ ہمیں واقعہ سناتے ہیں قرآن ہی واقعہ ہوتا ہے بہت معلومات ہی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مزید بھی سیگمنٹس ہوں گے انشاءاللہ و کریم تو آج بھی آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے سبحان اللہ خلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں پیارے بچے اور کٹس مدری چینل کے ناظرین ہم نے درود پاک کی فضیلت بھی سنی درود پاک کی فضیلت تو ہم سنتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں کٹس مدری چینل کے پروگرام میں پروگرام کے سٹارٹ میں سن لیتے ہیں ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلت لیکن کیا ہم اس پر غور بھی کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت عموما ہمیں سنائی جاتی ہے کہ جناب ایک درود پاک پڑھنے پر دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دس گناہ مٹ جاتے ہیں دس درجات بلند ہو جاتے ہیں یہ حدیث میں آئی ہیں فضیلتیں تو کیا ہم اس پر غور بھی کرتے ہیں غور بھی کرنا ہے ساتھ میں عمل بھی کرنا ہے یعنی درود پاک کی کسرت بھی کرنی ہے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ کریم ہمیں آج کی جو ہم نے فضیلت سنی بہت پیاری فضیلت کے قیامت کے دن اتنے سخت دن اور day of judgment جس دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھنے ہوں گے آئیے ایک بار پھر محبت سے شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم جی گٹس پدری سینل کے ناظرین اور پیارے بچو آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ سامل کرتے ہیں تلاوت کا قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لینت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضو من حولك فاعفو عنهم فاعفو عنهم واستغفروا لهم وشابرهم فی الامر واستغفروا لهم وشابرهم فی الامر فا اذا عزمت فتوکل على اللہ ان اللہ يوحب المتوکلين صدق اللہ العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جی گٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں کاری صاحب سے ہم نے پارا چاڑ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 آیت نمبر 159 کی علاوہ سنی ہے آئیے اس کا آپ کو آسان ترجمہ بیان کرتے ہیں آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں اور اگر آپ ترش مزاج سخ دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو بے شک اللہ توقل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ جی پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مبلغ پروگرام کے مبلغ فسی بھائی فسی مدنی بھائی ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم نے آیت مبارکہ سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا تو اس میں اللہ جلہ وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلو اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے نرم دل بنایا یعنی حضور علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی جو ہیں وہ نرم مزاج تھے اور پھر فرمایا کہ آپ سخت دل اگر ہوتے تو لوگ آپ کے اردگرد سے پھر جاتے دور ہو جاتے تو ایسا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو سخت مزاج ہوتا ہے ہر وقت ڈاٹتا ہے جو ہمارے ہمارے یہاں پر کوئی ایسے ہوتے ہیں بڑے جو ڈاٹتے ہیں تو ہم ان سے تھوڑا دور رہتے ہیں اور جو ڈاٹتا ہے تو اس سے تھوڑا بندہ انسان دور رہتا ہے ان کے قریب نہیں جاتا ہے تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلو اللہ علیہ وسلم کو نرم مزاج بنایا اور نرم مزاج بنایا صحابہ اکرام علیہ مردوانہ آپ کے اردگرد رہا کرتے آپ سے محبت فرماتے اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے مشورہ بھی کریں حالانکہ حضور علیہ السلام کی عقل کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عقل جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی اگر حضور علیہ السلام کی عقل کا توازن مقابلہ کیا جائے پوری کائنات کی جتنی مخلوق ہیں تمام انسانوں کی عقل سے تو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں تمام کی عقل ایسے ہیں جسے ریگستان کی ریت میں ایک ذرہ ہوتا ہے یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی کامل عقل عطا فرمائی تھی حضور علیہ السلام جب کوئی معاملہ فرماتے تھے تو بے شک درست فرماتے تھے اور وہ معاملہ بالکل درست ہوتا تھا لیکن کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کریں تو مشورہ کر لیں تو مشورہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے تو پیارے بچوں اور کرز مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی بعض وقت کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینئر سے مشورہ کر لیں بڑوں سے مشورہ کر لیں اور مشورہ کرنے میں بے شک بھلائی ہے کرز پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو یہاں پر موجود بچوں کو ایک پیارا سا کلام سناتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے کلام قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم سلی اللہ نبی نا سلی اللہ مجی سلی اللہ مجی نا سلی اللہ سلی اللہ مجی جمان جمان کام جمان جمان من جمان موسیقی 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 پیارے بچوں اللہ پاک پارہ چودہ سور حجر کی آیت 97 اور 98 میں اgressionت فرماتا ہے وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيكُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُون﹑ فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّ logo اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کے دل تنگ ہوتے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ سلو علی الحبیب پیارے بچوں اور کرزمدنی چینل کے ناظرین ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی قوم کے نون مسلم کا آپ کو جھٹلانے اور آپ کا اور قرآن پاک کا مزاق اڑانے کی وجہ سے آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں کیونکہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والوں کے لیے تسبیح اور عبادت میں مجھول ہونا غم کا بہترین علاج ہے پیارے بچوں اس سے معلوم ہوا کہ غمگین شخص کو چاہیے کہ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک کی تسبیح بیان کرے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کا غم دور ہو جائے گا جب بھی دلوں کو سکون نہ مل رہا ہو یا بیچینی ہو رہی ہو پیارے بچوں اور کٹزمدانی چینل کے ناظرین ہمارے کئی اسلامی بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو جن کو نین نہیں آتی ہے پریشان رہتے ہیں اور کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہوتی ہے اور بظاہر تمام معاملات درست چل رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نین نہیں آتی ہے جیسے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے لئے سب سے بہترین وظیفہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے کیونکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی بھی لکھتے ہیں اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روح اور جسم دو چیزوں سے بنا ہے انسان کے اندر روح بھی ہے اور جسم بھی ہے اب جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری صحت بڑھتی ہے ہم دودھ پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں فروڈ کھاتے ہیں تاکہ ہم صحت مند رہیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں ٹائم سے کھاتے ہیں ٹائم سے سوتے ہیں تاکہ ہمارا جسم صحیح رہے تو ہم اپنے جسم کو صحیح کرنے کے لئے بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن ہم اپنی روح کو درست کرنے کے لئے اس کی اصلاح کے لئے خیال نہیں کرتے ہیں اور روح کی اصلاح کس طرح ہوگی جس طرح جسم کی خوراک غزہ ہے اسی طرح روح کی خوراک ذکر اللہ ہے جب ذکر اللہ کریں گے تو روح کو سکون ملے گا اور اتمنان ملے گا جب روح کو اتمنان اور سکون مل جائے گا تو پھر نیند بھی سکون کی آئے گی اور انشاءاللہ اگر کوئی پریشانی ہوگی بھی تو وہ بھی حل ہو جائے گی پریشانی بے شک سب کے پاس ہی آتی ہے جو دنیا میں آیا ہے اس پر پریشانی آنی ہے جیسے کبھی ہمارے پیارے بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر امتحانات کی وجہ سے بڑے ڈسٹرم ہو جاتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا ہے پریشانی سب پر آتی ہے لیکن اس پریشانی کو فیس کرنا ہے اس پریشانی کا مقابلہ کرنا ہے پریشانی کا جب آپ مقابلہ کریں گے اور اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے اور اس پریشانی کا مقابلہ کر کر جب آپ کامیاب ہوں گے تو جب ہی زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا تو اللہ پاک نے یہاں پر حضور علیہ السلام کو اپنی تسبیح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس سے ہمیں یہ ایک سیکھنے کو ملتا ہے کہ تسبیح کرنا یعنی تسبیح اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا اللہ کا ذکر کرنا یہ دلوں کو سکون دیتا ہے دلوں کو اتمنان دیتا ہے دلوں کو راحت دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اللہ کرتے رہے ہیں جب فارغ ہو جب ہم کہیں جا رہے ہو یا کئی سے آ رہے ہو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی ہے تو جب ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں تو درود پاک پڑھ لیں اللہ کا ذکر کر لیں اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سواب بھی ملے گا اور جب سکون ملے گا تو پھر نیند بھی آ جائے گی کیونکہ جب شیطان یہ دیکھے گا کہ اگر میں اس کو سلاؤں گا نہیں تو یہ ذکر کرتا رہے گا تو شیطان تو پھر آپ کو جلدی سلا دے گا تو جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو کسرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین پیارے بچوں اللہ پاک پارہ چودہ سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں رشاد فرماتا ہے وَعْبُدْنَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رکھ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آجائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یارے بچوں اور کٹز مدنی چینل کے ناظرین اس آیت میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں پیارے بچوں اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو وہ عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جب سے بالی ہوتے ہیں تو نماز فرض ہو جاتی ہے اسی طرح جو شریعت کے حکامات ہیں وہ انسان پر لاغو ہو جاتے ہیں وہ چاہے کتنا بڑا ولی بن جائے کتنا ہی بڑا کوئی کچھ بھی ہو لیکن جو شریعت کے فرائض ہیں وہ سب کے لئے ضروری ہیں وہ سب کو پورے کرنے پڑیں گے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی آخری نبی محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ پاک نے یہ دنیا یہ آسمان یہ کائنت کس کے لئے بنائی ہے حضور علیہ السلام کے لئے بنائی ہے اللہ پاک نے جنت کس کے لئے بنائی ہے حضور علیہ السلام کے لئے بنائی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بھی اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے رشاد فرمایا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو نہ میں زمین بناتا نہ میں آسمان بناتا تو جن کی خاطر پوری دنیا کو بنایا گیا اللہ پاک نے ان سے کیا رشاد فرمایا کہ جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی جب تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں اب کچھ عبادت تو اسی ہوتی ہیں جو انسان کے لئے ضروری ہوتی ہیں فرائز جیسے ہو گئے اب فرائز کے اندر کیا ہے فرائز کے اندر تو معافی نہیں ہے یعنی کوئی بندہ بیمار ہے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے وہ جماعت ترک کر دیتا ہے حالانکہ اگر جب تک عذر شرائی نہ ہو جماعت ترک کرنا جو ہے وہ جائز نہیں یہ گناہ ہے اسی طرح نماز یہ فرض ہے اللہ پاک نے مومنوں پر فرض فرمائی ہے تو اب یہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اب بندہ باز وقت بیمار ہوتا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے یا کہیں آنا ہوتا ہے کہیں دعوت ہوتی ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتا ہے حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک جسم میں جان ہے رب کی عبادت کرنی ہے رب تعالی نے جو عبادت فرض فرمائی ہے وہ عبادت کرنی ہے اور پیارے بچے اور کٹز مدنی شینل کے ناظرین بچپن سے ہی اگر عبادت کی عادت ڈال لی جائے تو بڑے ہو کر بڑی آسان ہو جاتی ہے عبادت کرنا بچپن سے جو عادت ڈال لی جاتی ہے تو وہ انسان کے لئے کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو ہمارے پیارے بچے اور کٹز مدنی شینل کے ناظرین اور وہ بچے جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو بچپن سے ہی اپنی عادت بنائیں نماز پڑھنے کی ذکر اللہ کرنے کی درود پاک پڑھنے کی جب بچپن سے عادت بنائیں گے تو جب بڑے ہوں گے تو ایسا ہوگا کہ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے سکون نہیں ملے گا جب عادت بن جائے گی تو جب عادت میں شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ ایسی آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ نماز کو چھوڑیں گے نہیں تو پیارے بچوں اور کٹز مدنی شینل کے ناظرین نماز کی پابندی کرنی ہے جب تک زندہ ہے رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیگرس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آج کے جو ہم نے دو پیغامات قرآن جو قرآن پاک کے میسیجز سنے ہیں یقیناً بچوں کے لیے بھی ہیں بڑوں کے لیے بھی ہیں بزرگوں کے لیے بھی ہیں سب کے لیے ہیں کیونکہ ایک میں ہم نے کیا سنا کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں آپ کو نین نہیں آرہی نین کی بڑی اچھی مثال دی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نین نہیں آرہی اچھا بھئی کوئی ٹینشن میں نہیں ہے ظاہری طور پر کوئی پریشانی بھی نہیں ہے اچھا جی ان سے پوچھیں نین کیوں نہیں آرہی آپ کوئی ٹینشن ہے نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ویسی بس دل بہچین ہے دل بے چین ہے آپ کا تو دل کی بے چینی کا علاج تو جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر ہے اللہ پاک کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے دلوں کا اتمنان ہے اور دلوں کا جو ہے وہ چین ہے تو آپ اللہ پاک کا ذکر کریں اور دوسرے میں ہم نے کیا سنا عبادت کرنی ہے کیا کرنی ہے عبادت کرنی ہے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے جب تک ہمیں موت نہیں آجاتی جب تک ہمیں اللہ پاک کی عبادت میں مشہول رہنا ہے فرائض کی واجبات کی سنتوں کی پابندی ہم نے کرنی ہے جی کرسپادری چینل کے ناظرین اور پیارے وچھو اب بڑھتے ہیں پرگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول پیارے بچوں اور کیٹس پادری چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کے جاتے ہیں آج ہم پارہ چھبیس سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء من نساء عسا أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بِئسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ترجمہ ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار حضرت بلال حضرت صحب حضرت سلمان حضرت سالم وغیرہ غریب صحب اکرام رضی اللہ عنہم کی قربت دیکھ کر ان کا مذاق اُڑایا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مردوں سے نہ ہسے یعنی مالدار غریبوں کا بلند نصب والے دوسرے نصب والوں کا تندرست اپاہج یعنی معذور کا اور آنخ والے اس کا مذاق نہ اُڑائے جس کی آنخ میں عیب ہو ہو سکتا ہے کہ ان ہسنے والوں سے اخلاص میں بہتر ہو تو پیارے بچوں اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں گریبی کے آسان نظر آئے تو اس بنا پر اس کا مذاق نہ اُڑائے جائے ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اُڑائے جا رہا ہے وہ مذاق اُڑائے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ میں بہتر ہو صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فہد بھائی آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ بتا رہے تھے اور یہ بھی ایک بہت اہم آیت ہے اور فسی بھائی اس آیت میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ رکھے جائیں اس کے حوالے سے بھی منع کیا گیا اور مرد دوسرے مردوں پر نہ آسے ہیں عورتیں دوسری عورتوں پر نہ آسے ہیں سکتا ہے وہ ان ہستے والوں یا ان ہستے والیوں سے بہتر ہو اس حوالے سے کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے؟ پیارے بچھوں اور کرزمدنی چینل کے ناظرین یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آیت مبارکہ ہیں اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین درس دیتی ہے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گروب بنا لیا اور ایک کو نشانہ بنا لیا اب جس کو نشانہ بنا لیا تو وہ گیا اب اس بشارے کی جو حالت کی جاتی ہے تو وہ بشارہ وہ خود ہی جانتا ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور اس کو کیا کیا بولا جاتا ہے پورا گروب ایک طرف ہوتا ہے وہ ایک بندہ کھیلا ہے ایک طرف ہوتا ہے تو در حقیقت بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بہتر ہے اور جس کے پاس بنگلہ ہے وہ بہتر ہے یا جو خوبصورت ہے وہ بہتر ہے اس طرح یعنی جو دنیاوی ایک نعمت ہے لیکن در حقیقت دنیا کے بارے میں ہم سنتے ہیں دنیا عارضی ہے عارضی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائیں گا عارضی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں عارضی کا مطلب ہے ختم ہو جائے گی ختم ہو رہی ہے نا دنیا لوگ آتے رہتے ہیں بچے پھر بچپن سے جوانی کوئی بچپن میں شلا جاتا ہے کوئی جوانی میں شلا جاتا ہے کوئی بڑاپے میں شلا جاتا ہے تو در حقیقت ہم سوچتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ فائدے میں ہیں یا وہ شخص بہتر ہے لیکن در حقیقت وہ شخص بہتر نہیں ہے بلکہ در حقیقت وہ شخص بہتر ہے جس کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کامل عمل کرتا ہے در حقیقت وہ بہتر ہے اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم یہاں پر موجود ہیں ہمارے کڈز مدنی شینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اب کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ کس کا مقام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایک سادہ سا ہے لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہمیں اسی طرح کا ایک درس ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور پرہ گندہ کپڑے والے کپڑے بوسیدہ لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا لَوْ أَقْسَمْ عَلَى اللَّهِ لَعَبَرْ رَحُمْ یعنی وہ اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پاک پر کسی معاملے میں قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے یعنی اتنے ان کے مقام بلند ہوتے ہیں اب ہم کیا سمجھتے ہیں ہم ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں کوئی عزت نہیں دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اب کیا ہم کسی کا مزاق اڑاتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کو اپنے سے نیچہ سمجھتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے ہم اس چیز میں مزاق اڑاتے ہیں جس میں وہ ہم سے نیچے ہوتا ہے جیسے بالفرض اگر کسی کی ایک ٹانگ خراب ہوتی ہے تو اس کو لوگ چھیڑتے ہیں کسی کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں بچے کا چشمہ لگ جاتا ہے تو اس کو چھیڑتے ہیں کئی بچے میں نے اسے خود نے دیکھے ہیں جو چشمہ اسی وجہ سے نہیں لگاتے ہیں اسی وجہ سے چشمہ نہیں لگاتے ہیں کہ اگر چشمہ لگائیں گے تو سب چھیڑیں گے بچپن میں جب میرے بھی چھوٹی عمر میں چشمہ لگ گیا تھا تو میں بھی اسی وجہ سے چشمہ نہیں لگاتا تھا جس کی وجہ سے آنکھوں پر اثر پڑا پھر نمبر بڑا تو پیارے بچے اور کٹز مطنیشنل کے ناظرین ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جس کی ٹانگ میں مسئلہ ہے یا جس کا رنگ تھوڑا فیر نہیں ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو ہمیں اس کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے ہو سکتا ہے وہ ہم سے افضل ہو ہم مزاق اڑا رہے ہیں تو کہیں رب تالہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور اگر رب تالہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا پہلا تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے دوسرا یہ کہ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹیڑے ٹیڑے برے برے نام سے پکارتے ہیں برے القاب سے نہ پکارو جیسے ہمارے یہاں پر جس کا بچپن میں کچھ چھوٹا رہ جاتا ہے تو اس کو چھوٹو کوئی تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اس کو موٹو پتلو کوئی پتلا یہ وہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہے جاتے ہیں ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے رب تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے ابھی ہم نے سنی آیتیں مبارکہ شان نزول بھی سنا اور وضاحت بھی سنی تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے جو جیسا ہے اس کو کس نے بنایا ہے رب تعالیٰ نے بنایا ہے جو جیسا ہے وہ ویسا اچھا ہے ہم کسی کا مزاک نہیں اڑائیں گے ہاں ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا بالفرز ہم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو دیکھ نہیں سکتا ہماری آنکھیں سلامت ہیں تو اب ہم کیا کریں ہم اس کا مزاک نہیں اڑائیں بلکہ ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی اسی طرح جب ہم کسی اور ایسے بندے کو دیکھیں کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کا مزاک نہ اڑائیں اگر ہم مزاک اڑائیں گے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا اس سامنے والی کی دل ازاری بھی نہیں ہوگی اور رب تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے تو رب بھی ہم سے راضی ہوگا کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اب ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہماری آنکھیں سلامت ہیں اور ہمارے پیر سلامت ہیں ہاتھ سلامت ہیں ہم کھاتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کئی لوگ بول نہیں سکتے کئی لوگ سن نہیں سکتے تو اللہ پاک نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے اور کسی کی دلازاری ہوتی ہے دلازاری کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اگر پہلے کسی کے ساتھ ایسا کر لیا ہے پیارے بچے اور کٹز مدنی شینل کے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ اگر پہلے آج تو ہم نے سنا ہے آج تو ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کسی کے ساتھ نہیں کریں گے نیت کرتے ہیں نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ تو آئندہ تو ہم ایسا نہیں کریں گے لیکن پہلے جو کر لیا ہے ماضی میں پاسٹ میں جو کر لیا ہے اب اس کا کیا کرنا ہے تو کر لیا اب اس کا یہ کرنا ہے کہ جس کے دلازاری کی ہے اس سے جا کر معافی مانگیں اس سے جا کر معافی مانگیں اس سے معذرت کر لیں اس سے معافی مانگیں انشاءاللہ آپ جب اس سے معافی مانگیں گے تو وہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوگا اور جب اللہ پاک خوش ہو جائے گا تو پھر در حقیقت ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کو خوش کر لیں تو اللہ پاک سے دعائے ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطافہ آمین ماشاءاللہ جی کٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں سیگمنٹ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ کی تربیت بھی چل رہی ہے آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور کٹس پدری چینل کے ناظرین اور یہاں پر موجود بچوں کو ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سناتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک شخص کا ہے یارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک شخص تھا جو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا یہ شخص بہت غریب تھا مال و دولت نہیں تھا اس شخص نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے آپ دعا فرما دے کہ میں مالدار ہو جاؤں کہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے وہ اس سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے دوبارہ پھر اس شخص نے حاضر ہو کر یہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار کہا کہ آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچے نبی بنا کر بھیجائے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی چنانچہ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت ادا فرما دی اب جب اس کی بکریوں میں برکتیں ہوئی تو اس کی بکریوں میں اتنی ہوئی کہ وہاں جہاں یہ بکریوں رکھتا تھا شخص وہاں بکریوں رکھنا دشوار ہو گیا مشکل ہو گیا جگہ کم پڑھنے لگی بکریوں زیادہ ہو گئی برکت ہو گئی اور اتنی بڑی کہ مدینہ شریف میں ان کی گنجائش نہ رہی اتنی بکریوں میں برکت ہوئی چنانچہ وہ لالچی شخص جس نے دعا کروائی تھی کہ میں مالدار ہو جاؤں وہ شخص بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا بکریوں زیادہ ہو گئی جگہ نہیں ہے وہاں پر اب بکریوں کو رکھنا بھی ہے سنبھالنا بھی ہے اور جنگل میں چلا گیا دور تھا بکریوں میں اس طرح مشغول ہو گیا کہ نہ وہ جمعے میں آ رہا ہے نہ وہ جماعت میں آ رہا ہے کسی میں بھی حاضر نہیں اور حضور علیہ السلام نے اس کا حال پوچھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی اللہ عنہ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے اتنی برکت عطا فرمائی اس کی بکریوں میں حضور علیہ السلام کی دعا سے کہ پہلے مدینے سے وہ باہر اپنی بکریوں کو لے کر گیا اور اب جنگل میں پھر جنگل میں بھی بکریوں رکھنے کی جگہ نہ رہی تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال بہت ہو گیا جنگل میں بھی اب بکریوں رکھنے کی گنجائش نہ رہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس پر افسوس پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیئے جب اس لالچی شخص سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا جاؤ میں پہلے سوچ لوں جب یہ لوگ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی دو مرتبہ فرمایا یعنی انہوں نے آ کر حضور علیہ وسلم سے کچھ عرض نہیں کیا آپ علیہ وسلم نے ان کے عرض کرنے سے پہلے ہی دو مرتبہ فرمایا اس لالچی شخص پر افسوس ہے تو پیارے بچوں اور کرزمدنی چینل کے ناظرین اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں جیسا بنایا ہے جیسا ہمیں رکھا ہے چاہے مال کم ہے یا زیادہ ہے اگر زیادہ ہے تو اللہ پاک نے جو حقوق رکھیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے اور اگر مال و دولت کم ہے غریب بنایا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے اللہ پاک کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک ان سے بڑا خوش ہوتا ہے پیارے بچے اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 75 میں موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر آیت میں بھی موجود ہے اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق تعافی ماشاء اللہ جی گرس پدری چیلنگ کے ناظرین اور پہرے بچوں واقعہ سنا ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہم نے واقعہ سنایا اور اسے قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے اگر آپ یہ واقعہ اور اس کے علاوہ جتنے قرآنی واقعات ہیں اگر آپ قرآنی واقعات کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبت المدینہ کی کتاب لے لیجئے جس کا نام ہے اجائب القرآن ماغرائب القرآن اور اسے آپ دعوت اسلامی کی اوفیشل ویب سائٹ سے بھی فری میں ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیرات الجنان میں بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں جی گرس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عزمن فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں پیارے بچوں اللہ پاک پارا چودہ سورہ حجر کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَوْتِهِمْ يَعْمَهُونَ ترجمہ اے حبیب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چینل کے ناظرین حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی جان اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی جان کی طرح عزت والی نہیں اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے علاوہ کسی کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی یہ مرتبہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے اے مسلمان یہ مرتبہ اس جانہ محبوبیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسے حاصل ہوا کہ قرآن پاک نے ان کے شہر کی قسم یاد فرمائی ان کی باتوں کی قسم یاد فرمائی ان کے زمانے کی قسم یاد فرمائی ان کی جان کی قسم یاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت پیارا سیگمنٹ شان محمد اور اس سیگمنٹ میں آج ہم نے کیا سنا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم بھی یاد فرمائی علیہ حضر رحمت اللہ یہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم سبحان اللہ نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مبارک شہر کی بھی قسم یاد فرمائی گئی قرآن پاک میں اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی اور اس کے علاوہ نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم بھی یاد فرمائی قرآن پاک میں سبحان اللہ تو یہ صرف نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز ہے نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کی یہ سپیشلیٹی ہے کہ قرآن پاک میں نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جان کی قسم یاد فرمائی گئی جیگٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچو آئیے پروگرام قرآن ٹائم کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں آخری سیگمنٹ ہی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی تقرار قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم جی گٹس پدری چیلنگ کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا ناموں کی تقرار پیارے بچوں ناموں کی تقرار تقرار کرنی ہے تو تیز آواز سے کرنی ہوگی تقرار پیارے بچوں ہم اللہ پاک کے مبارک نام اسماع الحسنہ یاد کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے معنی بھی ہم یاد کر رہے ہیں آج بھی ہم انشاءاللہ والکریم کچھ نام یاد کریں گے پیارے بچوں اللہ پاک کا ایک نام ہے ذل جلالی والاکرام اس کا مطلب ہوتا ہے جلال والا اور بہت کرم فرمانے والا جلال والا اور بہت کرم فرمانے والا ذل جلال والا اور بہت کرم فرمانے والا یہ یاد ہوا ہے نا آپ سنائے پر سب سے پہلے ذل جلال والا اور بہت کرم کرنے والا جلال والا اور بہت کرم فرمانے والا یہاں سے کوئی سنائے گا آپ سنائیں ذل جلال والا اور بہت کرم فرمانے والا جنہیں جواب کو آپ کے درست مان لیتے ہیں اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے الواریسو الواریسو ناخر میں سائے ٹھیک ہے الواریسو 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 کا مطلب ہوتا ہے جلال والا اور بہت کرم فرمانے والا الواریسو الواریسو آپ کو یہ نام یاد ہو گئے اگر یاد ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں یاد ہوئے تو آپ نے ان ناموں کو یاد کرنا ہے اور اپنے گھر میں ان ناموں کی تقرار کرنی ہے ان ناموں کو دہرانا ہے جی کٹس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں اسی پیارے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پرگرام قرآن ٹائم کی آج کی اپیسوٹ کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی اپیسوٹ میں اپنا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجئے اگر آپ یوٹیوب پر ہمارا پرگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو کٹس مدری چینل کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر جا کر آپ ہمارے پرگرام دیکھ سکتے ہیں سلو علی الحبیب سلاللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے کٹس مدری چینل قرآن ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں اور مقابلہ ہے آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا